بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں ایکسرسائز کرا دیتا ہوں ایم سیکیوز کرا دیتا ہوں ایم سیکیوز کے بعد پھر ہم آگے سے چلیں گے اور بتا دیں گے کہ کون سا ٹاپک ایڈ کیا گیا اور کون سا ٹاپک بورڈ نے کینسل کر دیا سو لیٹس سٹارٹ پہلا ایم سیکیو جی بہت سے ایم سیکیو بورڈ نے ایڈ نہیں کیا لیکن میں بتاتا ہوں کہ ہمیشہ ایم سیکیو جائے وہ سارے کا لینے چاہیے کوئی پتہ نہیں ایم سیکیو کوئی بھی آ سکتا ہے تو اس لیے میں نے سارے کے سارے کرانے جا رہا ہوں بیس وہ شاید جو ایسٹ کو نیوٹل کرتی ہے ان میں سے کون سا کپونڈ پہلے کا آپشن ہے سوڈیم ٹورائٹ نمک این ای سی ہے آپشن بی ہے ان میں سے کون سی خصوصیات لیوس ایسٹ بیس کی نہیں ہے پروٹان کر دینا اور قبول کرنا آپشن ڈی ہے ایسٹرک ایسٹ استعمال ہوتا ہے خوراک کو فلیورنگ کے لیے یعنی خوش ذائقہ بنانے کے لیے فلیور کے لیے ایسٹرک ایسٹ یوز کیے جاتے ہیں ان میں سے کون سا آئین سالٹ میں نہیں ہوتا بیس کے آئین آپشن سی ہے اگر کسی لیکوڈ کیوئے پی ایچ سیون ہو تو یہ کیا ہوگا یہ نیوٹل ہوگا آپشن سی ہے چھٹے جی ایک سالٹ ہمیشہ آپشن اے ہے آئین پر مشتمل ہوتے ہیں ڈیلیوز ایسٹ سکربونیٹس کے ساتھ ریئیشن کر کے مدرجہ ذائل میں سے کون سا پروڈکٹ نہیں بناتے آپشن ڈی ہے ہائٹروجن نہیں بناتے انسالوبل سارٹس کے تاریخ کے لیے کون سا بیان غلط ہے آپشن ڈی بننے والے دونوں سارٹس انسالوبل ہوتے ایک ایسٹ اور بیس کے درمیان ریئیشن سے بنتا ہے سالٹ اور پانی وارٹر بنتا ہے ایچ پی او فور کا کون سا ہے آپشن سی ہے ایسٹو پی او فور یہ آپشن سی اس کا گیارو میں جیس سی اے او ای ٹو کیلسو مائٹر اکسائیڈ کے زیرو پر زیرو ٹو ایم سلوشن کی پی او ایس کیا ہے وان پوائنٹ تری نائن سیون آپشن بی مدرجہ ذائل میں سے کون سا ایمور ٹرائرک نہیں ہے آپشن نمبر ڈی ہے ایس او فور سلفیٹ لیوائس ایسٹ بیس ریشن کی پروڈکٹ اسے کون سا بانڈ ہوتا ہے آپشن نمبر ڈی ہے کوالٹینٹ کوویلنٹ بانڈ اور چودو ایم سی کیو ہے وارٹر آف کرسولیزیشن کس کا ذمہ دار ہے آپشن سی ہے کرسٹرز کی اشکال کا جو کرسٹرز بنتے ہیں گیس کو ڈرائی کرنے کے لیے کون سا سالٹ یوز کی جاتا ہے سی اے او کلشم اکسائیڈ سی آپشن ہوگا اس کا جب فیرک کلورائٹ میں سوڈیم آئیڈر اکسائیڈ کا ایک سلوشن ملایا جاتا ہے تو فیرک آئیڈر اکسائیڈ کا رسوع بنتا ہے اس کا کلر کیا ہوتا ہے براؤن بھورا آپشن نمبر ڈی ہے اس کا سلفیورک ایسٹر کنجوگیٹ بیس ہے ایچ ایسو فور آپشن ڈی مدرجہ زیل میں سے کون سا لیوز بیس ہے ایچ تھری آپشن اے لیوائی سے نظری کے مطابق آپشن نمبر ڈی ہے جو الیکٹرانز کا پیر قبول کرتا ہے اور آخری جو آپشن ہے ایم سی کیو اس کا آپشن نمبر اے ہے ون ملٹیپلائی بر ٹین ٹین ریس ٹو دہ پاور مائنس سیون مول شارٹ کوسم پہلے ٹک کھا لیں پہلے نو شارٹ کوسم کرنے اس لیوز کے مطابق ونس لے کے نائن تاک پہلے شارٹ کوسم کرنے دوسرا کرنے تیسرا چوتھا کرنے پانچوں چٹھا ساتوں آٹھوہ نام کرنے دسوہ سارٹ جو ٹاپک ہے صرف اس میں پہلے پیچ کرنے آپ کو میں بتا دوں گا ابھی تھوڑے دیر بعد لیکن جو سارٹ کی یوزز ہیں وہ نہیں کرنے تو یہ سارے شارٹ وہاں سے ہیں یہ سارے شارٹ دسوہ گیاروہ باروہ تیرہوہ چوتھا پندہ سالہ سالہ ساتھ یہ سارے نہیں کرنے اس کے علاوہ ایٹین نائیٹین ٹونٹی بھی نہیں کرنے سارے کینسل ہیں ایکسٹنسیف کونسل یعنی انشائیت طرز میں پہلے کرنے پانچ پہلا کرنے دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچوں کرنے اس کے جو آخری تین ہے وہ چٹھا ساتھوں آٹھوہ نہیں کرنے نامہ بھی نہیں کرنا دسوہ اور جاروہ بھی نہیں کرنا نومیریکلز میں سے پہلے نومیریکلز ہیں چاروں کے چاروں نومیریکلز کرنے ون، ٹو، ٹرے، ٹھو یہ ٹیبل کو مکمل آپ نے کرنے اب آپ کو میں سٹارٹر سے بتاتا جاتا ہوں کہ کون سے ٹاپک بورڈ نے ایڈ کی ہے چپٹر ہے ہمارہ جی ایسٹ بیسز اور سارٹس کا انٹرڈیکشن والا پیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلا بڑا مشہور کسن ہے دیفرنس بیٹوین ایسٹ و بیسز یہ کرنا ہے آپ نے ایسٹ بیسز کے نظریات اس کے بعد ارہینیز کا ایسٹر اور بیسس کا نظریہ پہلا کرنا ہے یہ مشہور لانگ قویسن ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تقریباً دو پیجز کے اس کے ساتھ اس کا ٹیبل بھی کرنا ہے چند اس حصیات اور یہ یہاں پر ختم ہو رہے ہیں اگلا ایک چھوٹا سا شارٹ قویسن ہے اور یہ پہلے لانگ کا حصہ بھی ہے ایلیتا شارٹ قویسن بھی ہے کہ اس کی لیمیٹیشن کے ہیں نظریہ کی تو اس کے دو ایک پوائنٹس ہیں کرنے کے بعد جہاں پر یہ ختم ہو رہے ہیں دوسرا لانگ سوال ہے برانسٹیڈ لوری کنسپٹ ہے لوری کا نظریہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا یہ سارا پیج کرنا ہے آپ نے یہ سارا کرنا ہے اور یہ یہاں پر دوسرا لانگ قویسن ختم ہو رہا ہے یہاں ٹیبل کر لیں کنجوگیٹس اور بیس پیرز کے لیے ٹین پر ون پرابلم ایکزیمپل نہیں کرنی کینسل ہے یہ ساری کینسل ہے اس کے بعد تیسا لانگ قویسن ہے لیویس کنسپٹ آف ایسز اینڈ بیسز کا یہاں سے سٹارٹ ہوگا یہ جناب یہاں پر اس کا پہلا ایسا مکمل ہو رہا ہے اس کا اگلا ایسا شروع ہو رہا ہے کہ لیوائس کا جو ایسٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں اور اس کے بعد لیوائس کے جو بیسز ہیں وہ کون کون سے ہیں بیسز یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور بیسز یہاں پر ختم ہو رہے ہیں اس کے بعد سمری آف کنسپٹ ہے کو تیار کرنے شارٹ کسن بھی آ جاتے ہیں کہ کیا کیا فرق ہی تھی کینسل اس کے بعد یہ بھی نہیں کرنا پھر ایسٹ کی خصوصیات کرنی ہے جنرل پاپٹیز آف ایسٹس تب بھی خصوصیات فیزیکل پاپٹیز کرنی ہے اور کیمیکل دونوں کرنی ہے پہلا میٹل کے ساتھ ریکشن یہ بھی کرنا ہے پھر اس کے بعد کاربونیٹس بائی کاربونیٹس کے ساتھ ریکشن کرنا ہے پھر ہم کریں گے جی بیسز کے ساتھ ریکشن کرنے اس کے بعد سلفائٹس اور بائی سلفائٹس بھی کرنا ہے سلفائٹس کے ساتھ ریکشن کرنا ہے یہاں پر یہ قسم ختم ہو رہا ہے اس کے بعد یوزز آف ایسٹس کرنے اگلا لانگ قسم شارٹ بھی ہے سلفیورک ایسٹرزات کیا نائٹرک ایسٹ بن سکتا ہے آئیڈرک لونرک ایسٹر بنائے جاتا ہے بنزونک ایسٹر بنائے جاتا ہے اور ایسٹرک ایسٹر جو فلیورنگ کے لیے یوز ہوتا ہے ہم ایم سی کیو بھی کر چکے ہیں اس کے علاوہ تربوڑی آپ میں سنوڑا پنجابی میں اس کو بھیڑے کہتے ہیں اس کے ڈنگ کے لاج میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے اسٹرک ایسٹرک سرکہ کہہ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے اس کے بعد جی بیسز آگئے ہیں بیسز کی خصوصیات کریں جنرل پروپٹیز کی بھی دو ہی ہیں یہ کیمیکل آگئی طبیعہ ہے اس کے بعد جی دو تین اور اس یہاں ختم ہو رہا ہے اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے بیسز کے استعمال کے ہیں یوزز آف بیسز دو تین پوٹاشیوم میکنیشیم ہائیڈر اکسائیڈ الیمینی ہائیڈر اکسائیڈ اور امونیم ہائیڈر اکسائیڈ یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے یہ پر ٹیبل نہیں کرنا ٹھٹ نائن والا اس کے بعد یہ دونوں اسٹری والا ضرورت نہیں کرنے کی آرٹ انڈسٹری کوئی ضرورت پی اے سکیل بڑا اہم ٹاپک ہے یہ کرنے ہیں آپ نے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ پورا پیج کرنے ہیں اگلا پیج بھی پورا کرنے یہ پی اے سکیل آگی ساری ٹیبل یاد کرنے اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے اور یہ یہاں تک ختم ہو رہا ہے اور اس کا ساتھ پی اے استعمال ہیں تو یہاں تک یہ ختم ہو رہی ہے لہذا شارٹ کوئسن بھی ہے کہ پی اے کے استعمال کیا ہوتے ہیں یہاں پر یہ کوئسن آپ کا ختم ہو رہا ہے اگلی ٹاپک ہے ہمارا انڈیکیٹرز کا جی انڈیکیٹرز ہے یہاں سے کرنی ہے دو ایک ڈیگٹرز کرنی ہے اور شارٹ کوسن بھی ہے اور جہاں پر ختم ہو رہا ہے اور سارس کی پریپریشن کہے یہ آخری ٹاپک ہے ہمارا اس چپٹر کا یہ کرنا آپ نے کیسے تیار کی جاتا ہے سالوبل سارس کیسے تیار کیا جاتا ہے اور نیچے ہے جی انسالوبل سارس کیسے تیار کیا جاتا ہے انسالوبل سارس بس جانتا کہ اس کے بعد اس لیبس ہمارا نہیں ہے یہ سارس اقسام بورڈ نے ساری کینسل کر دی ہے یہ ساری کینسل ہیں کینسل 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 آل کینسل یہ سارا کینسل ہوں گیا انڈ تک نیٹرلیزیشن رییکشن یہ بھی کینسل ہے یہ بھی کینسل ہے اس کے بعد آپ کا انڈ آگیا ایم پوائنٹس آگئے ایم سیکیو آپ کو میں تھوڑی در پہلے کر آ چکا ہوں شارٹ اور لانک بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے تو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ نیکس چپٹر میں آپ کو میں چند دن کے بعد اپلوڈ کر دوں گا آپ کو انہیں خیار رکھئے اللہ حافظ گود بائے